ویراسٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی یہاں پنجابی ڈپارٹمنٹ جمعہ یونیورسٹی میں آج پروفیسر انمول سنگھ دوارہ لکھی گئی کتاب تروینی کو ریلیز کیا گیا اس سلسلے میں ایک فنچن یہاں پر پنجابی ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹی اب جمعہ میں رکھا گیا تھا کیا کچھ ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک کتاب لکھی تھی کہانیوں کی وہ ریلیز کرنی تھی اکیڈمی میں کلچر اکیڈمی میں وہاں جگہ نہیں ملی کیونکہ وہاں پرپندی لگی ہوئی گیا ہے تو پھر جو پرپندک تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پنجابی ڈپارٹمنٹ میں کو ریلیز ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہاں آکے ریلیز کرنی کیا ہے اس بک کا کنٹنٹ یہ کہانیاں ہیں پنجازی کہانیاں یہ سماجک کہانیاں ہیں سماج میں جیسے ہم رہتے ہیں ہمارے سماج کے ارد جو گھٹنائیں گھڑتی ہیں وہ کبھی ہم کو امپریس کر جاتی ہیں ہمارا من ایک طریقے اس میں بس جاتا ہے کوئی اچھی ہوتی ہے کوئی بری ہوتی ہے تو وہ کہانی کا روپ لے کے آ جاتی ہے ذہن میں اور ہم اس کو لکھ دیتے ہیں اس کو کہانی کہتے ہیں تو وہ کتاب بنائی تھی تروینی آج بور بلیز موسیقی 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 لکھ موسیقی 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 سوچک برنامو کا شکریہ آج پنجابی غباغ جمعوں یونیورسٹی میں یہ ایک بک ریلیز کیسے ہوئی ہے تریوینی پنجابی میں تو اس میں کافی لیکھوں نے حصہ لیا ہے اور یہ بتائیں کہ یہ کافی پنجابی لیٹریچر کے بارے میں کافی لکھا جا رہا ہے کافی اچھے اچھے نامبر لیکن کے ہیں ہمارے پاس اور اس میں سماج کو لے کے سماج کے جتنی بھی مسیح ہیں ان کو لے کے کہانی کے روپ میں لیکھ کے روپ میں ایسے روپ میں دیا جاتا ہے اور تاکہ جو ہماری آنے والی پیڑیاں ہیں وہ اس کو پڑھیں اور اس سے جانو ہو جائیں کیونکہ یہ جو لکھتے ہیں وہ اپنے تجربے پر لکھتے ہیں اور جو ہماری پیڑی ہے ان کو تو تجربہ لینا ہے تو یہ ان کو ایک گائیڈ کے طور پر کام کرتی ہے تو آج کے فنکشن کی مجھے ستارت کرنے کا موقع ملا تھا تو بہت بہت شکریہ میں شکریہ کرتا ہوں پنجابی دپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر بلجیت جی کا جن کے نمانترن پر ہم آئے اور یہ فنکشن ہوا ہے آج دا پروگرام ساڑے ایک پنجابی دے سرمور گانی کار پروفیسر انمول سیم جی دی پستک تروینی دا پستک بھی مجھن ہوئے ہیں سو اسی پہلے سب تو پہلے انہوں نے بہت بہت مبارک ویباگ دین دا اور ویباگ ایسرانیوں گتیوی دیاں عام کر دا رہن دا جدو کوئی لیکھک پنجابی دا پنجابی ویچ کوئی رچنا لگتا ہے تے پنجابی سائے دا پندار پڑتا ہے اور سائے دا جڑا ہے وہ اور بھی بڑھا پندار آبان جانتا ہے تے بڑھ ملہ جوگدان جڑا پنجابی نو جدو سائنس دے ٹیچر اس طرح دا یوگدان پاندے نے تے پنجابی واگ اپنے آپ چا گرب محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے اندر بھی پنجابی دے ویچے کچھ کہن سنن لی جگہ سا جاگ دی ہے تے اسی پھر اس طرح دا گرب محسوس کرنے ہیں کہ بھئی جدو کوئی کہ تے پنجابی نال جادیاں دیا نہیں اس وقت سا جاستے یہ اور بھی گرب ہو جانتا ہے کہ بھئی سائنس پرن والے لوگ کی بھی اپنی پاشا نو اپنی پنجابی نو اوپر رکھ کے تے اپنی گال جڑی ہے اپنی پاشا چھ کہن دے نے اپنی ماں بولی چھ کہن دے نے اے اپنے آپ چھے بڑی بڑی گال ہے اور گرب دی گال ہے اور سائد دا پندار اور ویور ڈاؤن دا جائے ساڑے جمو کشمیر دے ویچ بہت سارے سائدکار نے جڑے اپنیاں نرنتر گتنی بیتیاں دے ویچ ہمیشہ ہی شامل رہن دے نے میں آس کر دیاں ایسے گرام اور بھی لیٹریچر سا ڈیوی کولا آئے گا اور وہ بڑا جو بلان پائے گا شکریہ آج پنجابی سائدک سبا آر ایس پورا آتے پنجابی پاک جمعی رسٹی دے سہیوگ دے نال پروفیسر ارمول سنگھ جی جو کہ ایک منے ہوئے پروفیسر صاحب اپنے زولو جی دے نال لائف سائنسز دے نال تعلق رہ دے نے اور اس طول آبا انہ نے جو انہ دی پنجابی پرتی دے نا ہے اور انہ نے پنجابی دے بیچ کوئی آٹھ دس رجناوہ اپنیاں لکھیاں کتاب میں لکھیاں اور انہ دی وشیشتہ خاص کر کے ہے کہ انہ دی جو گی رجناوہ ہن انہ دا سائنسز دے نال تے گروبانی دے نال پنجابی دے نال جو سدھا سمبند ہے انہوں بڑے ہی سارتک تے ایک ترک شیل ٹانک دے نال انہوں نے وزاگر کیتا ہے تے پروفیسر صاحب ساڑے سمیہ دے بابے بودھان جنہenzie بہت کچھ اچھی انہا بزرگle کو دھو سکھ سکھ دیا اور ساڑے جلی سکالرز انتھیں انہوں نے بہت سمبند ہے انہوں نے بہت سکھ سکھ دیا جو خوویت کارج انہوں نے ابھی انہوں نے انہوں نے انہوں اور جو کارج بہت سکھ 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 رہے ہیں اوہ دوائبی چھے بہت ہی سخائق ہو سکھ دیا میں پنجابی سائد سوا آر ایس پورا دے پردان خرجیت سنگپل ہوندے نا تے پردان ہوندے نا تے میں کوشش کیتی ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو ہنو کنگ بیتا انہوں نے یہ کتاب جو ہے تریوینی کتاب جو جدے بیچے پچی کہانیاں پنجابی دیا انہوں نے درج کیتی ہیں وہ آج بیوچن کیتا گیا ہے تے بہت ہی خوبصورت آوڈینسی بڑے پڑے لکھے لوگ سائدکار ہم لیکھک تے کہانیکار کبھی لوگ تے بدھی جیوی لوگ شامل ہوئے ہیں اور سکالڈرز جڑی سی انہوں نے پرچے پڑے ہیں اور بہت خوبصورت آمان پریت کو انہوں نے پرچا پڑے ہیں بہت خوبصورت پرچا پڑے ہیں اس نے اس نے ایسے یہ آس کر دیا کہ پنجابی بولی اپنیاں ترقی دیا رہا تے اسی وہ دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کا آج نو اگے توری رکھانگے یہ ساڑا آپ سمجھ پرتی ایک بینتی بھی ہے تے ایسے ہی شہیوگ بھی چاہدے ہیں کہ سارے شہیوگ دیں تاکہ ایسے پنجابی بولی ہور بھی ترقی کر سکیں